بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نئے ویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جڑی ہوئی دو اہم اور بڑی خبریں سامنے آئی ہیں ایک خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکٹری عمر حمید خان صاحب اچانک انتخابات کی تیاریوں کے دوران 21 دن کی طویل چھٹی کے اوپر امریکہ چلے گئے ہیں وہ امریکہ کیوں گئے ہیں اور اس سے الیکشن کمیشن کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے اس میں کیا پریشانی والی بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کے خلاف تحریک انصاف کے دو عراقین سیند اسمبلی نے ان کی نا اہلی سے متعلق الیکشن کمیشن میں درخواست دیر کی تھی اس کو آج الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنایا اور اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اس کے تفصیلات شیئر کریں گے حضرت آپ کے علم میں ہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان کافی زیادہ محاضرائی چل رہی ہے تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے درمیان محاضرائی بہت دفعہ میں تفصیلاً بتا چکا ہوں لیکن بختصر یہ کہ این اے پچھتر ڈسکا کے زمنی انتخاب کے دوران معاملات خراب ہوئے پھر الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ کے اوپر ایشیوز شروع ہوئے اور اس کے بعد عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ آیا پھر پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع افنڈے کیس کا معاملہ آیا اور یہ معاملہ چلتا گیا کہ اب عمران خان اور عصد عمر کے خلاف اور فواد چودری کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کی کاروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پینڈ لیں گیا پی ٹی آئی کے جانب سے پی ٹی آئی کے دو ایم پی ایز رابیہ ازفر اور ارسلان تاج نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی کہ فریال تالپر جو کہ عاصف علی زدداری کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے اپنے دوہزار سترہ کے گوشواروں میں کچھ جائجادیں ظاہر نہیں کی اور مسڈیکلیریشن کی مرتقب ہوئی ہیں لہٰذا ان کو آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نا اہل کیا جائے اس کے اوپر کئی جو ہے وہ سماتے ہوئیں کبھی نون پروسیکیوشن کے اوپر کیس ختم ہو جاتا تھا کبھی کس طرح لیکن اس کے اوپر ستائیس اکٹوبر کو درائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کیس کو چار اکنی الیکشن کمیشن سن رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر اس کی بینچ کا حصہ یا اس کمیشن کی کاروائی کا حصہ نہیں تھے اور آج یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے پندرہ صفات پر مشتمل اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار یہ ثابت نہیں کر سکے کہ باسٹھ ون ایف کے تحت فریال تالپور کے خلاف کاروائی کی جائے فریال تالپور کے بارے میں کہا گیا کہ جن اساسوں کا یا جن جدادوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں ظاہر کی ہوئی ہیں لہذا ان اساسوں کو چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کیس بنانے کے لیے جو شواہد ہیں وہ فراہم کرنا درخواست گزار کی ذمہ داری ہوتی ہے اور درخواست گزار جو ہیں انہوں نے جو فریال تالپور ہیں ان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ نہیں ظاہر کیے یا وہ پیش نہیں کر سکے لہذا اس کیس کو خارج کیا جاتا ہے اور یوں جو فریال تالپور صاحبہ ہیں وہ ایم پی رہنے کے لیے اہل ہیں ان کے خلاف ڈسٹوالیفکیشن کی درخواست خارج کر دی جاتی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں میں پہلے سے ہی کہتا ہوا آ رہا ہوں الیکشن کمیشن کے اندر ایشیوز ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب کے سخت رویے کی وجہ سے بہت سارے جو الیکشن کمیشن کے آفیسرز اور ملازمین ہیں وہ بڑے نالا نظر آتے ہیں کئی ملازمین کو الیکشن کمیشن کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہو کہ ان کو گریڈ جو ترقی ہو چکی ہوتی ہے اس سے ان کو جو ہے وہ ترقی تنزلی میں ان کو ڈالا گیا کسی انیس والے کو اٹھارا میں کسی اٹھارا والے کو سترہ میں ڈالا گیا کسی کو تین تین مہینے کے لیائے میں رخصت کر دیا گیا مطلب بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آفیسرز کو سامنا کرنا پڑتے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ اپنے سخت رویہ کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے دفتر میں کافی زیادہ لوگوں کے اندر خوف رکھتے ہیں یا پھر ایک خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آپ کو پتہ یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائرستان بنا ہوا ہے اور اس ریٹائرستان میں جتنی کی پوٹس پوٹس ہیں اس کے اوپر میں ایک بڑی مفصل قسم کی ویڈیو بھی کروں گا کہ سب بڑی پوٹسوں کے اوپر ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں ان کو تینات کیا گیا ہے لیکن اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن اور بالخصوص کمیشن چیف الیکشن کمیشن اور میمبران جو ہیں وہ اپنے ہی سیکٹری جو انہوں نے خود لگایا تھا عمر حمید خان صاحب ان کو ہٹانے کی کوششیں کر رہا ہے ذراعہ کے مطابق سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تھوڑی سی گڑ بڑ جل رہی ہے عمر حمید خان کی کارگردگی کو لے کر کمیشن کے میمبران اور چیف الیکشن کمیشن کمیشن کافی زیادہ ریزرویشنز رکھتے ہیں ان کی کارگردگی سے وہ خوش نہیں ہیں اور ہوں بھی نہ کیسے نہ ہوں جب رائٹ مین فور درائٹ جوب نہیں ہوگا تب تک معاملات خراب رہیں گے عمر حمید صاحب بڑے اچھے افیسر رہے ہیں لیکن ان کی منسٹریز کے اندر تو اچھی گرپ رہی ہے لیکن الیکشن سے مطالق ایشیوز کے اندر ان کی گرپ نہ ہونے کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کہہ سکتے ہیں جو موجودگی ہے وہ ان کے لئے خطریا یا ان کے لئے پریشانی کی وجہ بنید ہوئی ہے اچانک انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں ایک ایسے وقت کے اوپر وہ چھٹی پہ جانا جا رہے ہیں جا رہے ہیں بلکہ جا چکے ہیں ان فیکٹ اکیس دن کی طویل چھٹی کے اوپر سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان امریکہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے چلے گئے اس وقت میں گئے ہیں جب چیف الیکشن کمیشنر کہ کسی قریبی عزیز کی وفات کی وجہ سے چیف صاحب موجود نہیں تھے اسلام آباد میں یا پھر الیکشن کمیشن میں وہ کل آئے لیکن اس سے پہلے وہ روانہ ہو چکے تھے زیر اپروولز ہوئی ہوں گی یا پھر وہ کمپیٹنٹ آتھارٹی یا خود سے انہوں نے کر لیا لیکن اس وقت گئے ہیں یہ بڑی معنی خیز ہے کہ جب اسلام آباد کے 101 یون کانسل میں بلدیاتی انتخابات 31 مارچ کو شروع ہو مطلب ان کی چھٹیوں کے دوران اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور سیکٹری الیکشن کمیشن کی ادم موجودگی میں یہ انتخابات ہوں گے لیکن ابھی تک جو ان کے ان کی جگہ کے اوپر جن کو آردی چارج دیا جائے گا وہ زفر اقبال ملک ہیں وہ سپیشل سیکٹری ہیں وہ الیکشن کمیشن کے گریڈ 21 کے ریٹائر آفیسر ہیں اور ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا دوسری دفعہ ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ایک دفعہ ان کی جو ایک سال کی تھی تیناتی اس کو اب ایک سال مزید بڑھا دیا گیا ہے تو اس کو دوسری دفعہ تینات کیا گیا تو ان کو آردی طور پر چارج دیا جائے گا اس دوران ذراعہ کا یہ بتانا ہے کہ نئے سیکٹری الیکشن کمیشن کی تقرری اور ان کی تلاش کے اوپر کام جاری ہے یہ کام پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھا لیکن کوئی موظوم کینیڈیٹ نہیں مل رہا اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی چھوٹی ہے عمر حمید صاحب کی سیکٹری الیکشن کمیشن کی شاید یہ مستقل طور پر چھوٹی ان کی ہو جائے میبھی وہ واپس بھی آ جائیں لیکن ایک ایشیوز پیدا ہو چکے ہیں ایک بڑا ایشیو ہے کہ عام انتخابات کی تیاریاں ہیں اور الیکشن کمیشن کئی دفعہ واضح کر چکا ہے کہ ہم الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں اور ایسے میں سیکٹری الیکشن کمیشن اگر طویل چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے لئے پیدا ہو چکتے ہیں کئی کمیٹیوں کی سربراہی وہ کر رہے ہیں پلاننگ کمیٹیوں یا پھر باقی معاملات ہوں الیکشن کمیشن وہ چیزوں کو سیکٹری دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں ان کی ادام موجودگی سے بہت ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں لیکن کمیشن کے اندر کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے کیونکہ ان سے بہت سارے لوگ ناخوش پیتے ہیں میرے ان کے ساتھ اچھے مراسے میں میری ان کے ساتھ کلی فون کے اوپر کبھی کبھار بات ہوتی تھی ایک دو دفعہ ایسے بھی ملاقات ہوئی ایسے بہت نائس ہیں لیکن کمیشن کے اندر سے ان کے خلاف کچھ چیزیں خراب ہیں یہ تھا آج کبیلہ مجھے جاتے دیجئے آپ کے فیڈ بیک کے انتظار رہے گا اللہ ہم سب کا ہمی ناصر ہو